اسلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل نن کی اپیسوڈ 35 میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر رابی سے کہتی ہے کہ تم جہانگیر سے بات کرو کہ اس نے ساکب کو جو نوٹس بجوایا ہے وہ واپس لے لے مگر رابی گوھر کی بات نہیں مانتی گوھر پھر جھوٹ بولتی ہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ان سے مزید پریشانی برداشت نہیں ہوگی تم پلیس جہانگیر سے بات کرو جس پر رابی مان جاتی ہے جس کے بعد گوھر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ اگر مرد کے دل میں ایک مرتبہ شک کا بیج بو دیا جائے نہ تو وہ کبھی بھی دوبارہ اس حورت پر اعتبار نہیں کرتا گوھر یہی چاہتی ہے کہ رابی جہانگیر سے نوٹس واپس لینے کی بات کرے تاکہ جہانگیر کے دل میں رابی کو لے کر شک پیدا ہو جائے آگے آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے رابی کمرے میں نہیں ہوتی گوھر جہانگیر کے کمرے میں آ جاتی ہے اور جہانگیر پر چادر اڑاتی ہے اتنے میں کمرے میں رابی داخل ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے گوھر رابی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے اور پھر آہستہ سے کہتی ہے کہ جہانگیر ابھی ابھی سوئے ہیں ان کو جگانا مت دوسری طرح جہانگیر نوٹس واپس نہیں لیتا ساکب چھدید غصے میں ہوتا ہے وہ حسن سے کہتا ہے کہ آج جو جہانگیر نے میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا جس پر حسن کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنے لائرز کی ٹیم سے کنسٹ کر کے اس کی کمپلین ابھی وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ ساکب حسن کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ نہیں اب جو کروں گا میں خود کروں گا آگے آپ دیکھیں گے کہ رابی بہت غصے میں ہوتی ہے جہانگیر آفیس میں ہوتا ہے رابی جہانگیر سے غصے میں کہتی ہے اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے آپ کے آپ یہیں خوش رہے میں جا رہی ہوں بابی کے گھر اس پر جہانگیر کہتا ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤگی میں آ رہا ہوں بات کرتے ہیں اس پر رابی کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ کا کوئی انتظار کرنا ہے یہ کہہ کر وہ غصے سے فون بند کر دیتی ہے کیا رابی واقع جہانگیر سے ناراض ہو کر اور اپنی بابی کے گھر چلی جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ